بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں ایڈوکیٹ آصف ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زی ٹیکس کنسلٹنٹ کا چینل آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل سے جو ہے وہ اپنا جو انٹینڈ کا سرٹیفکیٹ کیسے دونلوڈ کر سکتے ہیں انٹینڈ سرٹیفکیٹ کیسے دونلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی انٹینڈ کی آن لین ویریفکیشن کیسے کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو ابھی میں آپ کو بتانا سٹارٹ کرتا ہوں آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکن کو لازمی دبا دیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے آپ نے کیا کرنا ہے آپ جائیں گے گوگل کروم پہ گوگل کروم پہ جا کے آپ نے وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے EFBR جب آپ EFBR ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اپن ہوگی FBR کی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاسapat کہوں نے وہ ایک ٹیب آ رہا ہے آن لین ویریفکیشن سسٹم کا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ آن لین ویریفکیشن کے ٹیب کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اب نیکس ایک نئی ونڈو اور اوپن ہو جائے گی یہ اب آپ کے پاس جو ایف بی آر کی مین جو ویریفکیشن والی آن لین ویریفکیشن کی جو مین ونڈو ہے وہ آپ کے پاس اوپن ڈسپلی ہو جائے گی تو یہاں پہ دوستو دیکھیں آپ کے پاس اس ونڈو میں درمیان میں یہ دیکھیں کہ تین جو اینا وہ ڈیش نظر آ رہی ہیں تین ڈیش نظر آ رہی ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو تین ڈیش اس کے اوپر کلک کریں گے آپ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک نیچے پوری لسٹ آ گیا ہے کہ آپ اس میں جو انا اپنی ایکٹیو ٹیکس پیر کی لسٹ جو وہ بھی نکال سکتے ہیں آپ اس ون جنب اپنی پروفائل انکوائری کار سکتے ہیں اگزامشن سارٹیفکیٹ لے سکتے ہیں ڈیفرینڈ قسم کی جو انا وہ اس میں چیزیں آ گئی ہیں اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں کہ آگ پاس پانچ میں نمبر پہ آ رہا ہے ٹیکس پیر پروفائل انکوائری تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو سسٹم آپ کو نیکس اس سے جو اگلی ونڈو ہے اس کے اوپر لے جائے گا جہاں پہ آپ نے اپنے یہاں پہ کرنے مطلب کہ آپ نے اپنا یہاں پہ سی این آئی سی وگر آپ نے ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے تو جس کے گینسٹ آپ کو جو سسٹم ہے وہ آپ کا انٹین نمبر جو وہ ڈسپلے کار دے گا اب سب سے پہلے ہے پیرامیٹر ٹائپ ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے سی این آئی سی ٹھیک ہے کیونکہ ہم سی این آ to یہاں پہ آپ نے اپنا ابوس کی مطلب آپ نے اپنا صنعایٹی نمبر کو ایڈ کرنا ہی بغیاب دیشیز کہ دیش نہیں ہی بغیاب دیشیز کے آپ نے کہا پورا سنٹ دیشن لنبرず نے رے کرنا ہے۔ وہ کیسے آکitutionہ اس کے سامنے اپنا نمبر آئی کروں گا تاکہ آپ کو بھی اس کی سمجھا جائے ایک سکس ایٹ سیون نائن تھری نائن ون یہ دیکھیں دوستو میں نے اپنا سی این ایسی نمبر جو میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے اب نیکس اس کے جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ پانچ ہنسوں کا ایک کوڈ نظر آ رہا ہے یہ کوڈ جو آئیے آپ نے یہاں پہ جو آئیے جو نیکس اب بھی یہ کا آپ کے پاس کولم آ رہا ہے اس کولم کے اندر آپ نے اس بوکس کے اندر آپ نے یہ جو کوڈ آیا آپ نے انٹر کرنا نہ لکھنے سیم اسی طرح آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا پاس ورڈ کیپس می ہوگیا اس کو کیپس میں نیکھنا ہے جو سمال میں ہوگا اس کو اپنے سمال میں لکھنا ہے جیسے ابھی میرے پاس کوڈ ہے وی آئی تھیری یو کیو تھیک ہے اس میں میرے پاس یو جو ہے وہ کیپس میں تھا میں نے اس کو کیپس میں کر دیا باکی میں نے ساڑے سمال میں لکھ لیے جب آپ یہ کوڈ بھی لکھ لیں گے یہاں پہ تو پھر آپ نے لازَ پہ کیا کرنا ہے آپ نے ویری فائی پہ کلک کت Sept qui جیسے ہی دوستو دیکھیں کہ میں نے ویری فی بے کلک کیا تو نیچے سسٹم نے مجھے جو ہے نا وہ میرا انٹین سیٹیفکیٹ جانا وہ ڈاؤنلوڈ کر وہ مجھے ملت دکھا دیا ہے اب اس میں دیکھیں کہ میرے پاس پہلا آ رہا ہے جو کہ میرا شناتی کار نمبر ہے ٹھیک ہے سی این ایسی نمبر ہے نیکس ہے ریفرنس نمبر اس میں دیکھیں کہ میرا اس نے مجھے انٹین بتا رہی ہے یہ جو ریفرنس نمبر ہوتا ہے یہ آپ کا انٹین ہوتا ہے جیسے میرا ابھی یہاں پہ انٹ نمبر ہوگا اسی طرح نیکس جو ہے نا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ کیا آپ سیل ٹیکس میں جسٹرڈ ہیں تو نو آ رہا ہے کیونکہ میں سیل ٹیکس میں جسٹرڈ نہیں ہوں کیونکہ میں صرف انکم ٹیکس میں جسٹرڈ ہوں اگر آپ نے اپنی اپنی پرسنل یا آپ نے اپنی بزنس کی جو ہے نا وہ سیل ٹیکس میں جسٹرشن کرائی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کا سیل ٹیکس کا نمبر بھی ڈسپلی ہو جائے گا جسے ہم ایس ٹی آر این بولتے ہیں اچھا نیکس جو سو دیکھیں میرا نام ہے عاصف ندیم اس کے بعد یہ کیٹاگری ہے کہ پاکستانی میل ہے نیکس میرا پھر جسٹرشن نمبر جو میرا آئی ڈی کار نمبر ہے پھر میرا ای میل ہے اس کے بعد پھر میرا سیل فون یعنی کہ میرا موبائل نمبر ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ ہے میرا اڈریس ہے اور پھر یہ آ رہا ہے کہ دیٹیل آ رہی کہ میں نے کب ہوا ہوں ایف بی آر کے اندر میں نے اپنے آپ کو کب کیا ہے تو میں نے انتیس جلائی دوزار انیس کو میں نے اپنے آپ کو کیا تھا ایزا تیکس فائلر ٹھیک ہے نیکس آر ہے کہ آپ کا تیکس آپس کونتر ہے تو میرا آر ٹی و لہور ہے اس کے علاوہ اگر آگے آرہا ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے تو میرا اکٹیو آرہا ہے بزنس کیٹیگری تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا جو بزنس ہے وہ آ رہا ہے اے ٹو زی ٹیکس کنسلٹنٹ سے ٹھیک ہے یہ میرے بزنس کا نام آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر آگے جو میرے بزنس کا ڈریس آ رہا ہے کہ سیون انصاف رستم پارک مور سمنہ بار لاہور ہے اب دوستو یہ تو آ گیا اس نے جو ہمیں سسٹم جو ڈسپلی دے دیا وہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس والے اپنے انٹین کو جو میں نے ویریفکیشن آن لین کیا اس کو میں جو اس کا ایک پی ڈی ایف فائل بنا لوں تک میں اپنے پاس سیو کر لو تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھیں ایک آپ کے پاس بٹن آ رہا ہے پرنٹ کا اپشن آ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ پرنٹ کریں آپ اس کو پر کلک کریں گے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو پوچھے گا کہ بھی آپ نے یہ پرنٹ بیجنا ہے تو کون یہ ب llevزہ اللہ جاتا ہے پرنٹ سرکٹ کریں تو آپ نے اس کو نہیں سیلیکٹ کرنا آپ اوپر دیکھیں بلکل آپ کے پاس ہیز رائیٹ سیڈ پہ چار ڈوٹ آ رہے ہیں نظر جب اس کو ویریف کلک کریں گے تو آپ کو سسٹم پوچھے Bat و بائل کے اندر سسٹم پوچھے گا کہ آپ اس کو save as بڈی ایف کریں آپ اس کو سیو ایس پی ڈی ایف کار دیں گے جب آپ اس کو save as پوڑی ایف کلک کریں گے تو وہ آپ کو پوچھا گے کہا اپنے اس ڈاکومنٹس کو اس اپنے اس نام سے جو کہنا وہ کانیا تو میں یہاں پہ سکتہ ہوں کہ میں اس کو لکھنا ہے جی مای ڈی اٹی این ٹھیک ہے مای این ٹی این ٹھیک تو میں اس کو اس نام سے رہنا کو دیکھر کہا وій جیسے ہی میں اس کو سیو کروں گا تو یہ جو میرا ڈی آمل صرے کیا یہ میرے مبائل کے اندر سیو ہو جائے گا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرا مبائل میں جاتا ہوں اپنے موبائل کے اندر اس میں فائلز میں اور یہاں میں جاؤں گا سیمپلی ڈاکومنٹس میں اور یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ میرے پاس آ رہا ہے مائن اینٹین ٹھیک ہے آج ہے بیس سپتمبر دوزار بائیس ساتھ یہ دیکھیں ڈیٹ بھی ساتھ آ رہی ہے اور میرا نیچے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آ رہا ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں جب میں اس کو اوپن کروں گا تو یہ میرا ایز ای پی ڈی اف اوپن ہو جائے گا اور یہ مجھے وہ اس نے میرا انٹین سیٹیفکیٹ ڈسپلی کر دیا یہ تھا دوستو ایک سیمپل سا اور آسان سا طریقہ کہ آپ اپنے موبائل فون سے کیسے اپنا انٹین سیٹیفکیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ویو کر سکتے ہیں اس کی ویلیفکیشن کر سکتے ہیں آن لائن کہ آپ کا انٹین نمبر کیا ہے ساری آپ یہ ایک ایزی سا اور سیمپل سا میتھر تھا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور موسٹ امپورٹن جو چیز ہے وہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد دیکھیں ساتھ ایک بیل کا بٹن بن گیا ہے آئیکن آگیا آپ کے ساتھ پاس تو اس بیل کے آئیکن کو کلک لازمی کر دیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک اس کا نوٹفکیشن پہنچ سکے اسلام اللہ علیکم